حسن یوسف، قامت آدم، قلب ایوب، لحن داوود، عمر عیسی، خلق محمد علیہم وصلوات و التسلیمات ارح بیغن، جردن، مردن، جعادن، مکحلین خوبصورت، داڑی نہیں ہوگی صرف سر کے بالوں کے، بھموں کے بالوں کے، موچ ہوں گے ہلکی ہلکی موچ، واقعی سارا جسم شیشے کی طرح صفیح چمکتا ہو خیر اللہ تعالی جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنیں گی وہ دھن اور یہ لے وہ ساز اور یہ سر جنہ جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی اور سب سے کم دورانیاں جنت کے گانے کا ستر سال کا ہوگا مجھے جنہ جمشید نے کہا کہ ہم گانا ساڑھے تین منٹ کا بناتے تھے میں نے کہا چار منٹ بھی نہیں ساڑھے تین کیوں کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے نہیں میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا ستر سال کا سنائے گا پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا کہا جی مزہ آ گیا کہا اس سے اچھا سناؤں کہا وہ کہے کہا یا دعوت تعالی ارق الممبر دعوت دعوت ممبر پہ بیٹھو دعوت علیہ السلام آئے کہا یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی کہا ہم نے لوٹا دی ان کی آواز موجزہ تھا جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی ایسا سما بنے پھر اللہ فرمائے گے کیسا رہا زبردست کہا اس سے اچھا سنو کہا اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق الممبر میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے زبردست کہا اس سے بھی اچھا سنو کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے لم یبقی لہا ارحم الراحمین اب تمہارے رب کی باری ہے بہت تمہارا رب سنائے گا پھر اللہ کہے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا فرشتہ ارفل حجب بین عبادی و بین زبار آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چھر گئے بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ سامنے آتے فرمائیں گے مرحبا بالصادقین مرحبا بالطائعین مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافون بالغیب وکانوا منی علا کل حال مشفقین مرحبا مرحبا میرے سچ بنت مارے ملک میں جھوٹ بہت ہے سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات سچ بول تم لوگ چھوٹی لینے کے لئے کتنے جھوٹ بولتے رہے سچ سچ بات چھوٹی لینے کے لئے کتنے جھوٹ بولتے رہے تو سچ بول سچ بول اللہ پہلا کہیں گے میرے سچ بندوں کے لئے مرحبا ہائے 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 پھر اللہ تعالیٰ جنت والے عرص کریں گے یا اللہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعَرِفَتِكَ یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت ایک سجدہ ایک سجدہ جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے میں آقا تھا جنت میں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا موچ کرو مدے کرو پھر اللہ قرآن سنائے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے عام جنت والے جمعہ کا انتظار کریں گے اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّا لِنَّاسِ عَامَتًا اہل جنت کو دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر خاصتاً ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا دیدار خاص ہوگا